آدھا جسے انگلیش میں موڈ کہتے ہیں آدھا سے مراد کسی مواد میں دیگی وہ رقم ہوتی ہے جو اس مواد میں سب سے زیادہ بار دوہرائی گئی ہوئی فرض کریں ہمیں وہ مواد دیا گیا ہے آدھا معلوم کرنے کے لیے جو اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ ویسے آدھا معلوم کرنے کے لیے مواد کو ترتیب سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ ترتیب سے لکھ لیں تو نہ صرف یہ کہ بہتر ہے بلکہ آپ کو آدھا معلوم کرنے میں آسانی ہوگی اس مواد کو جب ہم نے ترتیب سے لکھا تو آپ صورتحال یوں بن گئی ترتیب سے لکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اسے ترتیب سعودی میں لکھیں یعنی پہلے چھوٹی رقم آئے پھر اس سے بڑی اس ترتیب سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب سعودی میں لکھنے کے بعد اس مواد میں وہ رقم جو سب سے زیادہ بار دہرائی گئی ہے وہ نو ہیں لہٰذا اس مواد کا آدھا بھی نو ہیں لیکن اگر اس مواد میں کوئی بھی رقم دہرائی نہ گئی ہوتی ساری رقمیں ایک ایک بار ہوتی تو پھر اس مواد میں آدھا موجود نہ ہوتا اگر کوئی رقم یا رقمیں برابر تعداد میں دہرائی گئی ہیں تو جتنی بھی برابر تعداد میں دہرائی گئی ہیں وہ سب آدھا ہوں گی مثال کے طور پر اسی مواد میں اگر نو کے ساتھ آٹھ بھی دو بار آتا تو آٹھ بھی آدھا ہوتا لیکن اگر اس مواد میں کوئی چیز تین بار دہرائی گئی ہوتی تو وہ آدھا ہوتی یعنی مختصر یہ کہ وہ رقم جو کسی مواد میں سب سے زیادہ بار دہرائی جائے وہ اس مواد میں آدھا ہوتی